بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بائیس سپٹمبر دوہزار چوبیس آج سنڈے ہے کذافی سٹیڈیم آگیا ہوں کذافی سٹیڈیم کی ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرنی ہے میں نے تو جڑے رہنا ہے آپ نے اسی چینل کے ساتھ چھوٹی سی گزارش آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ رائے کرم چینل ملیک سجادریز بھی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ظاہر نازمی کیجئے تو چلے چلتے ہیں سٹیڈیم کی طرح یہ سٹیڈیم کی مین انٹرنس ہے یعنی کہ جب آپ فروزپور روڈ سے گزر رہے ہیں تو کذافی سٹیڈیم آتے ہوئے یہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے یہ مین انٹرنس ہے مین گیڈ ہے یہاں پہ بھی خدائی کی گئی ہے اور یہ ڈرین بنائی جا رہی ہے یہاں پہ یہاں سے سیدھا گزر کے ہم آگے جائیں گے وہ سامنے وارٹر ٹینکز بنائے جا رہے ہیں وارٹر ٹینکز کے آگے سٹیڈیم کا کام کیا جا رہا ہے تو آپ کے ساتھ وارٹر ٹینک کی ڈیٹیل بھی شیئر کرنی ہے اور سٹیڈیم کی ڈیٹیل بھی شیئر کرنی ہے یہاں پہلے ایک خدائی کی گئی اب مٹی سے اس کو فل کر دیا گیا یا تو اس کے اندر پائپ ڈال دیا گئے ہیں یا پھر اس کو شاید نہیں بنایا جائے گا لیکن آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کیا سیچوشن ہے یہ وارٹر ٹینکز بنائے جا رہے ہیں یہاں پہ بارش کا پانی سٹور ہوگا پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ یہ سیوریج کا نظام گندہ پانی گھٹروں کا پانی سٹور ہوگا لیکن ابھی دوبارہ سے یہ بات معلوم کی گئی ہے کہ یہاں پہ وارٹر ٹینکز بنائے جا رہے ہیں بارش کے پانی کو یہاں سٹور کیا جائے گا جس کو بعد میں یوٹلائز کیا جائے گا اتنے زیادہ پیلڈرز اندر وہ جو اس طرف سے ڈرین بندی ہوئی آ رہی ہے وہ سارے روڈ کا بارش کا پانی فروزپور روڈ بارش کا پانی یہاں سے ہوتا ہوا اس وارٹر ٹینک کے اندر پانی آئے گا اور یہاں سے پانی آگے جیل روڈ جو گندہ نالا ہے جیل روڈ پہ اس میں اس کو تھرو کیا جائے گا گراؤنڈ کا پانی سٹیڈیم کا پانی یہاں پہ آس پاس کا سارا پانی بارش کا پانی اس وارٹر ٹینک کے اندر جمع ہوگا یہ سامنے ان کا پلانٹ لگا ہوئے اور ہم بالکل قریب ہیں سامنے سٹیڈیم اور جا رہے ہیں سٹیڈیم کے اندر اس سامنے ان کا پلانٹ لگا ہوئے جس میں ریت سیمٹ بجری پانی وقیرہ ڈال کے مکس کیا جاتا ہے یہاں سے مٹیریل تیار ہو کے آگے جا رہا ہے جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے سامنے بیسمنٹ بن رہی ہے اور بیسمنٹ کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جبکہ انکلویجرز کے سامنے جنگلے بھی اتار دی ہیں اور جو خدائی کرنے تھی وہ خدائی بھی کی جا چکی ہے نکلی صاحب نے کل یہاں وزیڈ بھی کیا ہے اور جائزہ بھی لیا ہے پراپر اس چیز کا انہوں نے یہاں پہ آڈینس کے لیے جو دیجیٹل سکور بورڈ لگا ہوا ہے اس کو بھی یہاں سے ہٹا کے کسی اچھی اور مناسب جگہ پہ لگایا جائے گا اور یہاں جو لیفٹ لگی ہوئی ہے اس لیفٹ کو بیسمنٹ تک لے کے جائے جائے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے ایک نیا یوٹیوب چینل کریئٹ کیا ہے ایم ایس آر وی لوگز کے نام سے یہ اس کا لوگو ہے اور یہ بیک اینڈ پر اس کا بینر لگا ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سپورٹ کریں اس کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر میں کنسٹرکشن سے ہٹ کے ڈیفرنٹ انفرمیٹیو وی لوگز اپلوڈ کیا کروں گا لائک پاکستان کی سیر کی لاہور کی سیر کی انٹرویوز کیے مارکٹس کو وزٹ کیا اس طرح کی چیزوں کو وزٹ کر کے یہاں میں اپلوڈ کیا کروں گا اس لیے اس چینل کو بھی آپ سپورٹ کیجئے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں آپ وہاں سے جا کے سبسکرائب کر لیجئے یا ایم ایس آر وی لوگز یو ٹیو پہ سرچ کیجئے اور میری یہ ڈی پی اور لوگو دیکھیں دن آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اوکے بیسمنٹ ان کی تقریباً تیار ہے بہت جلد یہاں سے بیسمنٹ کا کام مکمل ہوگا اور یہاں آفیسز بھی بنائے جائیں گے پی سی بی کی آفیسز یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ تمام چیئرز کو ریموو کر دیا ہے اور انکلوجرز کو توڑ دیا ہے کنسکشن بڑی سپیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے کل آئی سی سی چیئرمین محسن نکوی صاحب یہاں پہ وزیٹ کر کے گئے ہیں یہاں جو لائٹس لگی ہیں ان لائٹس کو یہاں سے ریموو کر کے راولپنڈی سٹیڈیم بھیج دیا جائے گا اور یہاں پہ موڈرن طرز کی لائٹس لگائے جائیں گے میں تھوڑی کلوز لک دکھاتا ہوں آپ کو سامنے لیکن دکھائی دے رہا ہے نا کوئی چیئر وہاں پر نہیں ہے ریموو کر دی ہیں وہ سامنے آپ کو جو مشین نظر آ رہی ہے سکرین کی اوپر ہے صرف کرو میں نیچے آ رہی ہے اس کے ذریعے مسالہ ڈالا جاتا ہے تو ابھی بھی اس کے ذریعے مسالہ ہی یہاں پہ ڈالا جا رہا ہے یہ سٹیڈیم تعمیر ہو یا نہ ہو آئی سی سی چیمپین ٹرافی نیکسٹ یئر میں دوزار پچیس میں فیپ میں جو ہونے جا رہی ہے اس کے میچزز یہاں پہ کروائے جائیں گے اس پلانٹ کا سارا مٹیریل یہاں پہ آ رہا ہے وہ پیچھے جو آپ نے کام دیکھا ہے جو واتر ٹینکز پہ کام کیا جا رہا ہے اس کے کانٹریکٹر کوئی اور ہے وہ کسی اور کمپنی کے پاس کانٹریکٹ ہے یہ پروجیکٹ کسی اور کے پاس ہے اس پروجیکٹ کو ایف ڈبلیو لیڈ کر رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے لازمی کرنا ہے میرے ساتھ میں آج تھوڑا کم بول رہا ہوں گرمی انتہا کی ہے اور بہت دور سے شہدرہ سے کذافری سٹیڈیم تک آنا بائی پہ اتنی گرمی میں مشکل ہے لیکن میں آیا ہوں صرف اس لیے کہ دکھا سکوں بول کم اس لیے رہا ہوں کہ بس وقت یہ یقین کریں گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ بس دیکھئے اس کو مجھے آپ سے کیا چاہیے ایک سبسکرائب چاہیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر نہیں کیا تو کر دیجئے اگر کیا ہے تو بہت بہت مہربانی آپ کی جنس всехکل gamma اگر کیا سبسکر بہتا دور Security